آپ کا بخش شروع ہوتا ہے اب میں انیس سو سیتالیس سے سانس لیتا پاکستانی ہوں میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو تھنتے دیکھا ہے دیکھا ہے میں نے ہجرت کا آزم اٹھاتے ہوئے جنہ کے ساتھ ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے ٹینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا وفا کے پرچموں کی مانن سروں کو لٹکے ہوئے دیکھا میں نہیں بھاگا نہ میرے اجداد بھاگے تھے وقت بڑھتا گیا اور کرپشن کا سلسلہ بڑھا قربت کا مرحلہ بڑھا غریب کی بستیاں جلی اور امیر کا بنگلہ بڑھا جو محنت کش کہلاتے تھے وہ خودکش قوم کہلائے گئے جو سومنات کے قاتل تھے وہ سونے سے بھیلائے گئے قیمتوں سے رہا آگا میں نہیں بھاگا میں نے دیکھا کہ دار الخلافہ کراچی سے اٹھایا گیا میری کمائی ہوئی دولت کو سیاستدانوں پہ لگایا گیا میری اس قوم نے یاش حکمرانوں کو جندے دیکھا میری ان گناہگار آنکھوں نے بنگلہ دیش بندے دیکھا بن گیا ڈھاکا میں نہیں بھاگا پھر مجھ کو غلامی سکھائی گئی مجھ کو یورپ کی ترقی دکھائی گئی مجھ سے کہا گیا بندگی کا نیا سلیکہ لاؤ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا جاؤ جاؤ امریکہ جاؤ میں نے فیصلہ کیا رکوں گا سو بار گرائیں گے سو بار اٹھوں گا امیر بن کے اس ملک کی جڑے کھریچنے سے اچھا تھا ارے میں پھل اور سبزی بیچتا یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا میں میں عبدالقدیر بن گیا اور اپنا فرض نباتا رہا میں عبدالستاریدی بن گیا اور ملت کے کام آتا رہا میں تارک جمیل بن گیا اور قوم کو سمجھاتا رہا مجھے پسوں سے اتار کر مارا گیا مجھے شجرے کھنگال کر مارا گیا میں تبدیلی کی امم انتہائی کرم خوشیوں کی نصیم بن گیا میں حارون تارک سعاد علی بابر اقبال علی مہین عرفہ کریم بن گیا میں اقرار الحسن بنا میں اعتزاز حسین بنا میں مجھر شبیر بنا میں مجھر طفیل بنا میں یاسر اباز خورم زکی اور سبتے جعفر بن کر کہنے لگا تیرے گناہوں کے پاپ کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا لشکر 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 کریں گے میری دلیری پہ تفسریں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا کیونکہ میں نہیں بھاگا